نحمدہو و نسلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساحل عدیم صاحب کے متعلق یہ ہمارا دوسرا کلپ ہے ہم کوشش کریں گے کہ مختصر گفتگو کر کے اس کو مکمل کریں ساحل عدیم صاحب کی جو یہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے جو ان کا مزاج سمجھ آیا ہے وہ جو جس کریکٹر میں وہ رہتے ہیں نا وہ کریکٹر ان کا یہ ہے کہ وہ ایک موقف اپناتے ہیں اپنے تائیں جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کردار ہونا چاہیے بندے گا پھر اس کے انٹی موقف جو وہ رکھتے ہیں نا کہ جس کی میں اصلاح کروں تو میری واوہ ہو وہ کھاتے میں ڈالتے ہیں مدارس کے اور علماء کے یہ ان کا جو نا مختصر دو حرفی جو ہے نا رول میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پھر وہ پوری طرح سے وہ ان کے کھاتے میں ڈال کر رد کرنا شروع کر دیتے ہیں بھی ریسنٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ علماء کا کام تھا لیڈ کرنا آپ کو باہر نکلنا چاہیے تھا بڑے بڑی انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ آپ کو آگے لیڈرشپ میں ہونا چاہیے آپ کا مزاج یہ بن گیا بارہ سو سال سے کہ حکمران جیسا بھی جابر ہو بس اس کی اطاعت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے شہادت قبول کر لی بادشاہ کی اطاعت نہیں کی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے شہادت قبول کر لی بادشاہ کی اطاعت نہیں کی اچھا پھر آگے چلیے کافی آگے آجائیے میں دور کی بات نہیں کرتا تحریکِ ازادی چلی انگریز سے تو علماء نے لیڈ کیا ہمارے علماء کو توپوں کے آگے باندھ کر اڑایا گیا انگریز نے ائر فورس کے ذریعے آستانوں کو اڑایا علماء کو مشایخ کو شہید کیا سکھوں کے دور میں ہمارے مدارس کو ٹارگٹ کیا گیا آستانوں کو ٹارگٹ کیا گیا مشایخ کو ٹارگٹ کیا گیا تو اگر ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا مدارس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے دینی علم والوں کا کوئی لیول ہی نہیں ہے تو کیوں وہ ان کو ٹارگٹ کرتے تھے یہ سوچنے کی بات ہے جبکہ اس کے اپوزٹ دیکھیں تو پروفیسرز کو تو آج تک کبھی کچھ نہیں ہوا پھر دوسرا طریقہ اگر آپ خیر خواہی کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے میں مان لیتا ہوں کہ آپ خیر خواہی کے جذبے سے اٹھیں میں بدگمانی نہیں کرتا لیکن دوسرے لمحے جب میں غور کرتا ہوں کہ اگر آپ خیر خواہی کی نیت سے ہیں تو آپ علماء کی تظلیل نہیں کریں ان پر تنقید اس طرح تھوڑی کریں گے کہ لوگوں کو آپ ان سے متنفر کر دیں یہ خیر خواہی نہیں ہے مجھے تو یہاں غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان یاد آ رہا ہے جہاں وہ فرماتے ہیں جو علماء ربانیین کی تظلیل کرتا ہے وہ منافق ہوتا ہے تو مجھے تو ڈر ہے کہ کہیں آپ اس صف میں نہ چلے جائیں اپنے رویے میں میری درخواست ہے قائنلی آپ تبدیلی لائیے اچھا آگے چلتے ہیں تو پاکستان کی تحریک چلی پاکستان کی تحریک کو لیڈ کیا علماء نے قائد عظم کو آگے کرنے والے علماء تھے مشایخ تھے پھر آگے چلی یہ پاکستان بن گیا بیچ میں بہت ساری باتیں میں نہیں کرتا پاکستان بن گیا ختم نبوت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا ختم نبوت پر پہرہ دینے کے لیے جو نکلے مولانا عبدالسطار خان نیازی نکلے مولوی یونیورسٹریز کے طلبہ ان کے پیچھے تھے سٹوڈنٹس ان کے ساتھ تھے اسی لیے تو بڑی مہارت سے انگریز نے بڑی کوشش کر کے طلبہ کو علماء سے دور کیا کہ جب تحریکیں چلتی ہیں تو یہ سٹوڈنٹس ان کے یہ بازو بنتے ہیں تو پھر اس طرح آپ کوت پڑے اس بدان میں مزید متنفر کرنے کے لیے اس سے تو آپ ہاتھ کمزور کر رہے ہیں آپ کو ان کی ضرورت ہے علماء کہ بغیر نظام کیسے آپ کا چل سکتا ہے تو اس کو انہوں نے لیڈ کیا پھر آگے چلیے شاہ امن و رانی رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہ فائٹ کرتے رہے وکیلے آدمی تھے اسمبلی میں جو حق کی خاطر ڈھٹے رہے بہت سارے پڑے لکھے آپ جیسے ان پر تنقید کرتے تھے کہ شاہ امن و رانی جیسی بلند شخصیت کو بھی اپنا منوانے کے لیے یہاں مرنا پڑتا ہے پھر آگے چلیے یہ ماضی قریب میں نون لیگ کے دور میں یہ کینڈی ڈیٹس جو ہیں ان کے جو حلف نامے میں وہ تبدیلی ہوئی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا بیان کر سکتا ہوں ساری میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا وہ تبدیلی ہوئی تو خالص تن مولوی صاحب مدرسے والے جو شیخ الحدیث حدیث پڑھانے والے مولانا خادم حسین رزوی صاحب وہ باہر نکلے سڑک پر آنے پر وہ مزور شخص ویلچیر پر بیٹھے وہ رہ نہ سکے باہر آگئے انہوں نے فیضاباد جا کر دھرنا دیا اور زاہد حامد کو مزور کرنا پڑا حکومت کو پرویز رشید کو ہٹانا پڑا اور ان کو وہ جو تبدیلی تھی ٹھیک کرنی پڑی پھر راجہ زفر الحق نے رپورٹ میں یہ تسلیم کیا کہ یہاں پر یہ لوگ گلٹی تھے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے تو میں نے سوال یہ ہے کہ پہلے تو آپ جنگ ازادی میں آپ نہیں تھے تحریک پاکستان میں بھی آپ نہیں تھے تو مولانا عبدالستان خان نیازی صاحب کے دور میں بھی آپ نہیں تھے شامن اور انی رحمت اللہ علیہ کی دور میں بھی آپ چھوٹے سے تھے اب جب یہ مولوی لیڈ کرتے ہوئے باہر نکلے اور حق پر نکلے اس وقت آپ کہاں تھے آپ کیوں ان کے ساتھ کھڑے نہیں تھے اور عملا تو عملا قولن بھی آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے تو یہ کہیں کوفیوں والی بات تو نہیں ہوگی حضرت کہ وہ مجھے یاد آگیا ہمارے استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد عصد رحمت اللہ تعالی میں ایک جلسے میں نعرہ لگا قدم بڑھاؤ سعی دست ہم تمہارے ساتھ ہیں آپ فرمانے لگے یہ نہ ہو میں قدم بڑھائی دوں اور پیچھے دیکھوں تو آپ ہوئی نہ تو یہ تو کہیں آپ نے یہ کرنی دیا آپ کہتے ہیں کہ لیڈ کریں علماء آگے نکلیں اور پھر جب میں دیکھتا ہوں تو آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئے اچھا ان پر شیلنگ ہوئی سارا کچھ ہوا سب کے سامنے ہیں پھر آگیا ہے خان صاحب کا دور تو آسیہ مولونہ کو انہوں نے باہر بگا دیا واضح آئندی ریکارڈ ہے کہ خان صاحب نے کہا یہ ہم نے فیور دی ہے ہم نے یہ کی ہے تو مولوی پھر نکلے لیکن مجھے آپ وہاں بھی نظر نہیں آئے یزیدیت کے خلاف دوسری مرتبہ بھی مجھے آپ نظر نہیں آئے یہ وہ علم ہے جو آپ بلند کرتے ہیں لیکن مجھے اس علم تلے ہی آپ نظر نہیں آئے پھر جناب اور تو اور کولن بھی نظر نہیں آئے فیلن تو کیا تھا کولن بھی نظر نہیں آ پائے پھر وہ جماعت جو مدرسے سے نکلی تھی بقاعدہ سیاسی جماعت بن گئی کہ ہم اس نظام کو بچائیں گے ہم سیاست میں آتے ہیں لیکن یہاں بھی آپ نظر نہیں آئے مطلب مولوی کہاں سے آگے آئیں گے آپ جو کہتے ہیں کہ آگے آئیں سیاسی پلیٹ فارم سے نہیں آئیں گے تو پھر وہ کہاں سے آئیں آپ یہ ریسینلی فلسطین کے معاملے میں کہہ رہے تھے مفتی اٹھیں آپ کا کام ہے ایسے کر دیں پروفیسروں کا کوئی کام نہیں ہے مثلا کونسی تحریک ہے پاکستان میں جو آج تک پروفیسر گروپ نے چلائی ہے پاکستان کو آخر دیا کہ ایسوائی تنخواہوں کے اور گریٹ بڑھانے کے آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیے کہ فلسطین میں آپ ٹرک بھر کے چلے گئے ہیں پروفیسرز کا اچھا آپ نے کہا کہ علماء آگے آئیں مثلا سیاست میں بھی اب وہ آگے نہ آئیں ہو سکتا آپ کو اتراز ہوں وہ صحیح نہیں ہے تو پھر مثلا وہ کیا کریں آپ کی بات کو ذرا ہم منظر کشی کرتے ہیں کہ علماء نکلیں فلسطین کے لیے نکل آئے جی علماء باہر نکلیں کال دے دی بندے کٹھے کر لیے ٹرک بھی کرائی پر لے لیے کنٹینر لے لیے بھر لیے اسلا بھی منگوالیا کہیں سے پہلی بار تو ایسا ہو نہیں سکتا کالیں ہی چلیں گی تو ایجنسیاں اٹھا لیں گی چلیں اسلا لے لیا کر لیا جی اب وہ ٹرک چلا دیئے جناب پہلے ملٹری انٹیلیجنس سے جڑپ ہو گئی پھر رینجر سے بھی ہو گئی پھر سیدھی بارڈر پہ آرمی سے بھی ہو گئی پھر بارڈر کراس کر لی آگے چل رہے ہیں فلسطین یہ منظر سمجھ جاتا ہے آپ کو کیا ایسا ممکن ہے یہ دنیا کا جو اس وقت نقشہ ہے اس میں یہ ہم بے بس لوگ اس وقت کیا کر سکتے ہیں اس میں کیا کردار ادا کریں تو اگر کوئی فیس بک پر بھی بولتا ہے اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ جی یہ جو پوسٹیں لگا دینی ہے یہ کوئی حل نہیں ہے تو آپ کریں نا حضرت حل آپ باہر نکلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ نکلیں بتائیں آپ نے کیا عملن کیا اس پر کام کیا ہے مثلا کیا آپ فنڈ لے کر دعوت اسلامی تو ادھر پہنچ گئی جماعت اسلامی بھی پہنچ گئی یہ مولوی لوگ ہی ہیں سارے لیکن وہ جانے نہیں دے رہے ادھر بہت ساری تنظیمیں ادھر پہنچی ہوئی ہیں کئی انفرادی طور پر بھی پہنچے ہوں گے لیکن وہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو بچارے محاصرے میں ہیں مختلف موقع پر حکومتیں پولیس کو استعمال کرتی ہیں لیکن آپ چونکہ کہتے ہیں کہ یزید کی اطاعت نہیں کرنی ظالم جابر حکمران کی اطاعت نہیں کرنی تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ نے کبھی پولیس کے لیے کبھی ویڈیو جاری نہیں کہی کہ بھئی آپ جب پینتیس چالیس ہزار تنخواہ کے لیے آپ لوگ ڈنڈے اٹھا لیتے ہیں اور نہتی عوام کو مارتے ہیں حکمرانوں کو کہنے پر اور آپ پھر کہتے ہیں ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہے ہم تو نوکری کر رہے ہیں یہ پی ایس ایل میں ہوا نا کروڈ کے پاس فلسطین کا جنڈا تھا تو آپ تو بڑے علمبردار ہیں فلسطین کے بولیں نا ادھر کہ پولیس نے آکے جنڈے چھینے ان سے اگر لوگوں نے کہا تو انہوں نے کہا ہم تو نوکری کر رہے ہیں تو اب یہاں بھی کلپ بنائیے کہ بھئی حکمران کے آگے تم ہتھیار ڈال دو ڈنڈے سوٹے پھینک دو ہم پینتیس ہزار کی خاطر ظلم نہیں کر سکتے ہم نے بھی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے ذرا بنا کے دیکھئے آپ پر جب مقداری کا مقدمہ ہوگا تو آپ کو لگ پتے جائیں گے لیکن یہاں آپ نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں پر انتظامیاں سے آپ کی جڑپ ہو جائے کہ وہ پکڑ لیں گے تو آپ تو پروفیسر ہیں پڑے لکھیں تو آپ کا بس چلے گا علماء پر تو کائنڈلی اپنی جو روش ہے اس کو درست کریں اپنے آپ کو صحیح سمت میں لے کے چلیں اگر آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ یہ خرابی ہے تو اس کو اچھے انداز سے رائے دیں اور عملن بھی کچھ کریں حضرت تنقید کر کے نمبر ٹانگ نے یہ تو بڑا آسان کام ہے بڑی دنیا کر لیتی ہے یہ کوئی کام نہیں یہ سب سے سستہ طریقہ ہے یہ